آئیے ایک سرل سپمپ بنائیں اس کے لئے آپ کو ایک پلاسٹک کی خالی بوتل ایک کینچی اور تھوڑے سے ٹیپ کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے بوتل کے ڈھکن میں کینچی سے ایک آٹھ میلی میٹر کا چھیت بنائیں اس کے بعد میں کینچی سے بوتل کے پیندے کے پاس ایک اور سراخ بنائیں پھر تین سنٹی میٹر لمبا ٹیپ کاٹیں ٹیپ کے ایک سنٹی میٹر لمبے حصے کو ٹیپ پر ہی دوبارہ چکا دیں اس طرح سے تھوڑا سا حصہ ٹیپ کا دوہرہ ہو جائے گا اور وہاں پر کوئی بھی گون نہیں ہوگا پھر ٹیپ کو آدھے میں دو حصوں میں کاٹیں ایک بھاگ کو لے کر کے اس کے گوند والے حصے کو بوتل پر چھپکائیں جس سے کی دوہرہ حصہ چھیت کے اوپر آئے یہ کھلے گا بند ہوگا ایک طرح کا وال بنے گا دوسرے حصے کو ڈھککن کے پیندے کے اندر چھپکائیں اس طرح سے کی دوہرہ حصہ چھیت کے اوپر آئے اس طرح سے آپ اس فلاپ کو کھول سکیں گے بند کر سکیں گے کھلے گا بند ہوگا ایک طرح کا ون بے ٹرافک بن جائے گا پھر اس بوتل کو پانی کے اندر رکھیں اور اس کو دبائیں ہر بات جب آپ دبائیں گے تو بوتل کے اندر اور زیادہ پانی اوپر کی اور چڑے گا جب بوتل کے اندر پانی بھر جائے گا اور آپ بوتل کو دبائیں گے تو اوپر کے چھیت میں سے تیزی سے پانی کی دہار باہر نکلے گی جو بوتل کے اوپر ویلپ لگا ہے اس کو آپ کھلتا اور بند ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ واقعی میں ایک بلکل سرال سے پمپ ہے کیونکہ پلاسٹک کی بوتلے ہر جگے فیک ہی جاتی ہیں وہ ہر جگے اوپر لبد ہوتی ہیں